بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ویڈیو بڑی مزیدار ہونے والی ہے اس کو بالکل اند تک دیکھئے گا کیونکہ آج بھارت کے بڑے لیول پر راز کو یہاں اس ویڈیو میں حقیقت ٹی وی بے نکاب کرنے جا رہا ہے جو شاید اب سے پہلے نہ سنے ہوں صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر ان کی فوج کا ہے مرال بہت زیادہ ڈاؤن چائنا نے ان کا مرال گرایا ہے ان کے علاقے قبضے میں لیے ہیں ائر فورس کا ان کا مرال بہت زیادہ ڈاؤن ہے اب اس صورتحال کے اندر مودی سرکار نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ائر فورس کے لوگوں کو فوج کے لوگوں کو جنہوں نے کچھ کیا ہے نہیں کیا مار کھائی ہے کٹ کھائی ہے کچھ بھی کیا ہے ان کو وہ ایوارڈز دیں اب یہاں پر صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ سب کو ایوارڈز یہاں پر دیے جا رہے تھے لیکن عجیب و غریب صورتحال کے سارے آ رہے ہیں پیزیرنٹ سے ایوارڈ لے رہے ہیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس میں ایک اور شخص بھی آ گیا ہے جس کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جس کا نام ہے ابھی نندن جس کا جہاز گرایا جس کی ٹھکائی کی ہم نے اب آپ کو سب سے پہلے تو اس کا کلپ دکھانے جا رہے ہیں آپ نے اس کا کلپ دیکھنا ہے اور صرف اور صرف سب سے پہلے آپ نے اس کی باڈی لینگویج پر دیکھنا ہے اس کی آنکھیں دیکھنی ہے اور پیچھے بیٹھا ہوا راجناتھ سنگھ اور پھر مودی اور اس کے بعد جب یہ ایوارڈ لینے جاتا ہے پریزیرنٹ سے آپ نے ان سب کو واج کرنا ہے آپ کو اس کلپ کے بعد بتائیں گے کہ وہاں پر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ابی نندن کو پتا ہے کہ اس نے جھوٹ ایک ایوارڈ لے رہا ہے اور اس کی آنکھیں اس کی باڈی لینگویج یہ سب سے پہلے آپ دیکھئے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کو اس وقت ڈر ہے کہ پاکستان نے جو کم از کم دس سے بارہ ویڈیوز کون کون سی ریکارڈ کی ان میں سے ہم کون سی ریلیس کر سکتے اور کیا صورتحال ہو سکتی ہے یہ سب سے پہلے آپ دیکھئے گا کلپ جب اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے پھر آپ کو آگے بتاتے ہیں صورتحال کیا ہوئی شتر کا مقابلہ کرتے ہوئے ویرتا کے لیے ویر چکر ونگ کمانڈر اب گروپ کیپٹن ورطمان ابھیناندن اوڑان پائلٹ ونگ کمانڈر ابھیناندن ستائیس فروری دو ہزار انیس کو وائیو سینا سٹیشن شری نگر میں آپریشنل ریڈینیس پلیٹ فارم پر تینات تھے صبح نو بچ کر پچپن منٹ پر انت ہتھیاروں سے لیس پاکستانی وائیو سینا کے لڑاکو وائیو یانو کو جن میں چوتھی پیڑھی کے انت ایف سولہ تتھا جے ایف سترہ شامل تھے نینتر ریکھا کی اور بڑھتے ہوئے دیکھا گیا لگ بگ دس بجے آپ کو ترنت شتروں کے وائیو یانو کو روکنے کے لیے سندیش دیا گیا آپ بیتیگت سرکشا کی پروہ نہ کرتے ہوئے پوری نربھیقتہ کے ساتھ آگے بڑھے او سادھارن ہوای سوج بوج اور شترگی رڑنیتی کی جانکاری ہونے کا پردرشن کرتے ہوئے آپ نے اپنے وائیو یان واحد ایر انٹرسیپ ریڈار سے نیمڈ اوچائی کے وائیو کشیتر کا نرکشن کیا اور پایا کہ دشمن کا وائیو یان بھارتی لڑاکو انٹرسیپٹر وائیو یان پر گھات لگا کر حملہ کرنے کے لیے نیمڈ اوچائی پر اوڑان بھر رہا ہے آپ نے خطرے کے پردی انٹی پائلٹوں کو سچیت کیا بھارتی سینہ کے ٹھکانے پر اصطرس گرا رہے پاکستانی وائیو سینہ کے خلاف جوابی رڑنیتی بنائی اس سے شترگی وائیو یان پوری طرح سے تیتر بطر ہو گئے اور واپس مڑ گئے آپ نے شترگی لڑاکو بمبرشک وائیو یانوں کا پیچھا کیا اور مسائل سے ایک ایف سولہ وائیو یان کو مار گرایا تتھا بھی اس گھن گھور یدھ میں شترگی ایک بی وی آر مسائل آپ کے وائیو یان سے ٹکرا گئی اور آپ کو شترگی سیمہ میں اترنے کے لیے باد دے ہونا پڑا ایک یدھ بندی کے روپ میں قید ہونے کے باوجود آپ پورے سیم بہادری اور گریمہ پون طریقے سے شترگیوں سے پیش آئے جب تک آپ کو ایک مارچ 2019 کو واپس سوپا گیا تب تک آپ نے اصادھارن درڑتا بنائی رکھی اس کارے سے سبھی سشتر بلوں کا اور خاص طور پر بھارتی وائیو سینہ کا منوبل بڑھا اس پرکار ونگ کمانڈر ورطمان ابھی نندن نے اپنی ویقتیگت سرکشا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے کرتوڑے کے پرتی اصادھارن سمرپن تتھا شتروں کے سامنے ادم میں ساحس اور شورے کا پردرشن کیا گروپ کیپٹین ورطمان ابھی نندن آپ نے دیکھا ابھی نندن کا کلپ اب ایک چیز آپ اس میں دیکھیں کہ ابھی نندن کی پلکیں چھپک رہی ہیں بار بار دیکھئے ہمارے یہاں پر حسن اور نمان آئے ہم نے کیا کیا پوری قوم بیتاب تھی کہ ان کے موز سے چند ورڈز نکلیں اور ایون کے وہ آتے ہیں سمائل ان کے چہرے پر ہے ظاہر سے بازاتے ہیں آپ فتح لے کر آتے ہیں آپ کوئی تنی عزت ملتی ہے سمائل آپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پورا ورلڈ اور ایون کے پاکستان کی قوم ان کی ایک ایک چھلک دیکھنے کے لیے ان کے قواہ سننے کے لیے بیتاب تھی اب ابی نندن کو آپ دیکھیں اس کی آنکھیں چپک رہی ہیں وہ نیچے بار بار کر رہے ہیں پیچھے اب راجناہ سنگھ کو دیکھیں وہ اپنے ہاتھوں کو مسل رہا ہے کیونکہ یہ صورتحال کب پیدا ہوتی ہے اور مودی کو آپ دیکھیں کہ اس کا موڈ بالکل آف ہے یہاں تک نہیں جب اس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی تو راجناہ سنگھ کبھی ہاتھ نیچے کر رہا ہے کبھی ادھر کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ ہم نے جو سٹوری بنائی ہے اور ابی نندن کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ جب وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے تیارہ مارا یہ کیا وہ کیا ایف سیکسٹین وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ بہت بڑا جھوٹ تھا امریکہ نے بھی اس کا پول کھولا تو ابی نندن وہ واقعات یاد کر رہا ہے کہ جب پاکستان میں تھا تو اس کو جب پکڑا تو اصل میں اس وقت اگر ہم چاہتے تو ہم ابی نندن کو اسی وقت یا خود بھی مار دیتے یا لوگ مار دیتے اس کے بعد ہم ان کو چھوڑتے ہی نا ہم کیا دیں ہم نے پائلٹ مار دیا اب اپنی لاش لے جائے بتائیں کیا کر لیتے اس وقت دنیا لیکن ہم نے نیلے پہ دیلا کیا سب سے پہلے فوج نے لوگ ان کو مارنے والے تھے فوج نے اس کو پکڑا بچا کر لے کر گئے ابی نندن یہ بات ابھی تک نہیں بھول رہا کہ یہ مجھے مار سکتے تھے بدلہ لے سکتے تھے لیکن انہوں نے مجھے بچایا اور لے کر گئے اب وہاں پر جب گئے تو ابی نندن کو یہ نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ہوا ہے اب آپ کو صرف بیٹوین دا لائز بتائیں گے اس کو بہت کچھ بتایا گیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس نے سمجھا کھیل سارا الٹ ہو گیا اب ابی نندن کی لاعلمی میں ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنا لی بہت ساری کم از کم بارہ سے چودہ ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں اب انڈیا کو خطرہ یہ ہے کہ یہ وقتن فا وقتن ویڈیوز جاری کرتے رہیں گے اس میں کچھ ویڈیوز ہم نے اس طرح کی بھی بنائی ہیں جس کے اندر ابی نندن یہ بات بھی کر رہا ہے کہ ان کی ائر فورس میں کہاں کا کمی ہے اور پاکستان کی جنگ کی صورت میں ہمارے ٹاپ لیبل کی جو ائر فورس کے لیڈرشپ ہے اس نے مودی کا الڈی انفارم کیا ہے کہ ہم پاکستان سے نہیں لڑ سکتے ہمارا معاملہ کیا ہے صورتحال کیا ہے ابی نندن کی بیوی سے جب اس کی گفتگو کروائے گی تو اس نے وہاں پر کیا گفتگو کی جب اس کو یہ اندازہ تھا کہ معاملہ بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے لیکن اس کے بعد پاکستان نے جب اس کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی یہ ہماری سٹیٹیجی تھی کہ ابی نندن کو ہم نے اس بات پر منائے دیکھیں کچھ لاعلمی والی جو ویڈیوز ہیں اس میں وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے مودی نے یہ کیا ہے انتہا پسندی اس نے کر دی فلانا کر دی وہ اتنی ویڈیوز ہیں اور اتنا ڈیٹا ہے کہ ہم چائنہ کی طرح جنگ سے پہلے جب اس کو ریلیز کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی ائر فورس کا کترہ مرال گرے گا اب انہوں نے اس کو ایوارڈ دے دی ہے ویر چکرہ اب ویر چکرہ ایوارڈ ایک بہت بڑا بھارت میں ایوارڈ ہوتا ہے مودی نے اس کو ایوارڈ اس لیے دیا ہے کیونکہ ان کی ائر فورس کا مرال گرہ ہوا ہے پاکستان کے خلاف جنگی مہور بن رہا ہے چائنہ کے خلاف تو ان کو لڑنا ان کو بتانا ہے کہ تم نے کسی بھی طرح جا کر لڑنا ہے دیکھو ہم تو ایوارڈ دیتے ہیں اب یہ ساری چھوٹ کہانی کو آپ سچ بنا کر جب کرتے ہیں تو بھارت کے اندر انہوں نے پہلے کوشش کی کہ ابی نندن سے ایک ویڈیو ریلیز کروا دیں جس میں وہ یہ کہیں مجھے پاکستان کی فوج نے مارا ہے میرے ساتھ یہ کیا ہے وہ کیا ہے ہمیں بہت زیادہ نقصان پچایا یہ کیا یہ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں مجھے انہوں نے جاسوس بننے کا کہا اگر ابی نندن یہ کام کرتا تو ہمارے پاس جو بارہ کے قریب ویڈیوز ہیں وہ ہم نے ریلیز کر دینے تھی ایک ایک کر کے اب آپ سوچیں ایسی ویڈیوز ہیں وہ جو ابی نندن کو بری طرح برباد کر سکتی ہیں بھارت کی سٹریٹیجی برباد کر سکتی ہیں جب جا کر ابی نندن سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میری یہ یہ ویڈیوز بنوائی ہیں ہو سکتا کچھ لائل می میں بنائی گئے میں نے وہاں یہ یہ باتیں کی ہیں مجھے تو یہ پتا تھا باہر یہ ہو رہا ہے اور سب سے بڑا اس نے دیکھا کہ پاکستان کی فوج جو پروفیشنل ہے جو ان کی ائر فورس پروفیشنل ہے مجھے بچا کر لے کر گئے اگر یہ مار دیتے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کیا تھے ہم نے مزائل مارا تھا اس میں آپ کا پائلٹ بھی مر گیا ہے تو یہ لے اس کی لاش لیکن پاکستان نے نیلے پہ دیلہ پھینکا اور ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں بھارت یہ چاہتا تھا کہ اگر پائلٹ وہاں چلا گیا ہے تو مارا جائے زندہ واپس نہ آئے کیونکہ جو وہاں پر وہ راز اگلے گا اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں میں صلاحیت ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر سارے راز اگلوالے تھے اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مودی نے اس کے ایوارڈ دیا ہے تاکہ آپ آگے چل کر جو ائر فورس کا مرال ہے جو ڈاؤن ہوا پڑا ہے اس کو اٹھا سکے سو اس صورتحال کے اندر جو معاملات ہے اس کی ٹانگیں کہاں پر رہی ہیں پلکیں چھپک رہی ہیں باڈی لینگویج پوری کی پوری بتا رہی ہے کہ اس کو جالی ایوارڈ دیا جا رہا ہے لیکن آپ چہروں سے بتا کر سکتے ہیں دیکھیں کوئی ریل سمائل کر رہا ہے کوئی فیک سمائل کر رہا ہے اس کا آپ کو بڑی آسانی سے بتا جل سکتا ہے تو یہ ایک انٹرسٹیک صورتحال پیدا ہوئی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں